دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف دس لوگوں کی آکسیجن کی کمی سے موت ہو گئی وہیں میڈیکل کالیج کے ایڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن صرف گمبیر مریضوں کے لیے ہی اپلپت ہے تو سوال بڑھا ہے کہ آخر آکسیجن اس طرح سے کیوں ختم ہو گئی جب پتا ہے کہ پہلے سے وہاں پر مریض موجود ہیں جنہیں آکسیجن کی ضرورت ہے جو آکسیجن پر ہی نر بھرتے اس کے بعد میڈیکل کالیج پر شہسن آخر کر کے آ رہا تھا اور اچانک آکسیجن ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دس لوگوں کی موت ہو جاتی ہے کل شام تک وہ لیکویڈ جو فلر آنا تھا فلرم بتایا گیا شام کو آئے گا اس کے بعد بتایا گیا رات کو آئے گا اس کے بعد دو بج آئے گا تین بج آئے گا اور دیر رات اس میں جتی بچی ہوئی آکسیجن تھی ختم ہو گئی آئی سیو میں بانسٹ سیریس مریض ہے چھے ڈیتھ ہوئی ہیں لیکن وہ اس کو آکسیجن کی کمی سے کہنا اس لیے نہیں ہوگا ایسا ہوتا تو آئی سیو کے باقی بھی تو 62 کریٹیکل مریض ہیں وہ ان میں سے کاریب 12 یا 15 بائی پیٹ ماشین پہ ہیں اگر وہ بھی ان پہ بھی اثر ہوا ہوتا آپٹرز کا یہی کہنا تھا کہ سب کو کریٹیکل پیشن ہی ہوتا ہے اس کو تو سب سے پہلے آکسیجن نہیں جاتی مال لی جاگر کم بھی ہے پہلے نورال پیشنٹ کو دیئے کریٹیکل پیشنٹ کو دیئے کریٹیکل پیشنٹ کو دیئے کریٹیکل پیشنٹ کو کبھی کمی نہیں ہوئی اور پوری جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ بریجیش شاشپو تمہارے سہی ہوگی جل گئے بریجیش بہت بڑی لاپروہی دس لوگوں کو جانگوانی پڑی اسپطال پرشاسن کی لاپروہی کی وجہ سے دیکھیں اس پورے معاملے میں جو لاپروہیاں ہو رہی ہیں وہ کس طریقے سے ہو رہی ہیں کی طرح ایک ایسی آبات اسٹی بن گئی ہے کہ سرکار جو پیشنٹ لے رہی ہے ان پیشنٹ میں لگاکار گربریاں کر رہی ہے جیسے اس میڈیکل کالیج میں قریب اسی سے زیادہ کوئی پیشنٹ آتی ہیں اور یہاں پہ جو کال رات میں اچانک آکسیجن کے لیویل کی کمی ہوئی اس آکسیجن کے لیویل کی کمی پیشنٹ کی کمی اس لیے ہوئی کیونکہ جو لکوڈ ٹینک آنے والا تھا اس کو رات میں روگ دیا گیا دموں میں کیونکہ ایک دن پہلے سیہور میں ایک ٹینکر گر گیا تھا تو اب سرکار نے اچانک آنان خانہ میں نیم بدلا کہ جو ٹینکر ساتے ہیں لکوڈ آکسیجن کے ان کو رات کے بارہ بجے بار پریبان نہیں ہونا چاہیے تو جو ٹینکر اس اسپدال کے لیے چلا تھا اس کو رات میں بارہ بجے اس کے پہلے اس کو دموں میں روگ دیا گیا جیدی وہ ٹینکر چلتے ہوئے اس شیڈول کا آ جاتا جو بہت زیادہ دور نہیں تھا تو ان سارے مریضوں کی جان نہیں جاتی مگر ہوا الٹا سرکار جس ہر والا ہاتھ میں سائے سے لے رہی ہیں اس سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب آکسیجن کی کمی نشیت ہی ہے مدی پریش سے آکسیجن کی کمی ہے سرکار اپنے اس طرح پر پوری کوشش کرے کہ گزرات سے بھیلائی سے یا اور کسی جگہ سے آکسیجن آئے تینکر کی کمی ہے کسی طرح کمپنی مالوں کو منایا جاتا ہے وہ تینکر گزرات سے مہاراشت سے جب یہاں آتے ہیں سب تک اس طرح وقت لگ جاتا ہے تو ان کے لئے سرکار نے ایک نئی بیوستہ یہ بھی کی تین کو ایمولینس بیاسے سے وضع دی تھی کہ وہ ایمولینس کے مانیل وہ آئیں گے اور وہ کہیں روکا نہیں جائے گا اس کے لئے بیوستہ ہیں تو ہو رہی ہیں مگر سرکار جو آنان فانان میں نیام بدلتی ہے اس نیام کے شکار ہو گئے یہ دس مریض جن کو آکسیجن کا پریشر کم ہونے سے ان کی جان چلی گئی کیونکہ سرکار یہ نہیں کہتی کہ رات میں بارہ وزید بعد جو ٹینکر کا پریوان نہیں ہوگا تو ساید وہ ٹینکر یہاں وقت پہ آ جاتا اور یہ جو لکڑ ٹیرافیر کا جو بلا جو لکڑ آکسیجن کا جو بلا سرینڈر تھا وہاں سرینڈر میں گیس بھادی جاتی آکسیجن کا پریشر کم نہیں ہوتا اور یہ سارے مریض جو شیڈول میڈیکل کالیج میں بھاتی تھے ان کی اس طرح آسامائق جان نہیں جاتی لیکن مجھے ایک بات اور بتائیے برجیش کیول ٹینکر کے لیے جو فیصلہ ہوا وہ تو جو فیصلہ ہوا اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں لیکن کیا آسپتال پر شاہستان اس سے پلنا جھاڑ لے گا کہ اگر ان کو پتا تھا کہ ہمارے آکسیجن کا لیوان اتنا نہیں ہے اور اتنے مریض ہمارے پاس ہیں تو مریضوں پہ ہی شیفٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی تھی کسی دوسرے آسپتال میں کہ شاید وہاں آکسیجن مل جائے دیکھیں یہ اس علاقے کا سب سے بڑا آسپتال ہے شیڈول کا میڈیکل کالیج جہاں پہ پورے سمبھاظ بھر سے لوگ یہاں پہ باتھی ہوئے ہیں اب اس سے کوئی چھوٹا آسپتال کہیں تھانی حالانکہ جو دین ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے جو سلینڈر گیس پہ ان سے پریشہ بڑھانے کی کوشش کی جو بڑے سلینڈر میں کسی آکسیجن کا پریشہ بڑھ جائے ان کا کہنا ہے آکسیجن کی کمی آکسیجن کا پریشہ اچانک لوگ ہو گیا اور پریشہ لوگ ہونے کے چلتے یہ پورا حادثہ ہوا ہے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم جو پریشہ بنایا ہوئے تو سلینڈر سے بنایا ہوئے اور تو ہی دیر میں جو سلینڈر جیس کا ٹینکر آنے والا یہاں پہنچنے والا ہے مگر بڑی وجہ وہی جس طرح کے سرکار آنند پانند میں نیم مدد رہی ہیں اس کا شکار یہ سارے لوگ ہو رہے ہیں آکسیجن کی مدی پریش میں کمی ہے سرکار کوشش کر رہی ہے مہاراشت گزار سے لانے کی مگر جو ٹینکرز کا پریشہ اس نے کافی وقت لگ رہا ہے مدی پریش اس میں بڑا بشار راج بھی ہے جس کے چلتے ہیں دور جراج کے علاقوں میں آکسیجن پہنچانا سرکار کی بڑی چنوٹی جس کے چلتے ہیں یہ حادثے ہو رہے ہیں جو اسپطالوں میں لوگ دم توڑ رہا ہیں یہ بہت ہی دم بھیر بات ہے اور بہت ہی چنتہ جنگ بات ہے اور اس لپرواہی اور خامی کی وجہ سے دس لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ہے بریجیش یہ بہت چنتہ کا وشہ ہے اور سرکار کو جلد سے جلد اس پر کڑے قدم اٹھانے ہوں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے